حامیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں ہمارے کان بہرے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے لہٰذا تم اپنا کام کرتے رہو ہم اپنا کام کر رہے ہیں اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں البتہ مجھ پر یہ وہی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے لہٰذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو اور بڑی تباہی ہے ان مشرقوں کے لیے جو زکاة ادا نہیں کرتے اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بلکل ہی منکر ہیں البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک ایسا عجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ گفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کا شریک ٹھہراتے ہو وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے اور اس نے زمین میں جمع ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابرے ہوئے ہیں اور اس میں برکر ڈال دی اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غزائیں پیدا کی سب کو چار دن میں تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئے کی شکل میں تھا اور اس سے اور زمین سے کہا چلے آؤ چاہے خوشی سے یا زبردستی دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں چنانچہ اس نے دو دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے ساتھ آسمان بنا دیئے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کر دیا یہ اس ذات کی نپی طلی بنصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے جس کا علم بھی مکمل پھر بھی اگر یہ لوگ مو موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اس کڑکے سے خبردار کر دیا ہے جیسا کڑکہ آدھ اور سمود پر نازل ہوا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پاس پیغمبر کبھی ان کے آگے سے اور کبھی ان کے پیچھے سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے بھیجتا لہٰذا جس بات کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں پھر آدھ کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اشتیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوہ کرنے والا ہے اور ان کو کوئی مدد میسر نہیں آئے گی رہے سمود تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تھا لیکن انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے مقابلے میں اندھا رہنے کو زیادہ پسند کیا چنانچہ انہوں نے جو کمائی کر رکھی تھی اس کی وجہ سے ان کو ایسے عذاب کے کڑکے نے آ پکڑا جو سراپا ذلت تھا اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی اور اس دن کا دھیان رکھو جب اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے آگ کی طرف لے جایا جائے گا چنانچہ انہیں ٹولیوں میں بانٹ دیا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طاقت دے دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تمہیں واپس لے جایا جا رہا ہے اور تم گناہ کرتے وقت اس بات سے تو چھپی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے آمال کا علم نہیں ہے اپنے پروردگار کے بارے میں تمہارا یہی گمان تھا جس نے تمہیں برباد کیا اور اسی کے نتیجے میں تم ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو سراسر خسارے میں ہیں اب ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ صبر کریں تب بھی آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے اور اگر یہ معذرت چاہیں تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی معذرت قبول کی جاتی ہے اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیئے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر عذاب کی بات ان پر بھی سچی ہوئی یقیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں اور یہ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور اس کے بیس میں غل مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور یہ دنیا میں جو بدترین کام کیا کرتے تھے اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوگی اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور یہ کافر لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ان جنات اور انسانوں دونوں کی صورت دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ایسا رون دیں کہ وہ خوب زلیل ہوں دوسری طرف جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ نہ کسی بات کا غم کرو اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور اس میں ہر وہ چیز تمہارے ہی لیے ہے جو تم منگوانا چاہو یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے پہلی پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت ہے جس کی رحمت بھی کامل اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوں اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی تم بدی کا دفاع ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا جگری دوست ہو اور یہ بات صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو سبر سے کام لیتی ہیں اور یہ بات اسی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والا ہو اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی کوئی کچھوکا لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پنہ مانگ لیا کرو بے شک وہ ہر بات سننے والا ہر بات جاننے والا ہے اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو اور سجدہ اس اللہ کو کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر واقعی تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے آیت سجدہ پھر بھی اگر یہ کافر تکبر سے کام لیں تو کرتے رہیں کیونکہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تصویح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ مرجھائی پڑی ہے پھر جو ہی ہم نے اس پر پانی اتارا وہ حرکت میں آگئی اور اس میں بڑھوتری پیدا ہوگئی حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر آئے گا اچھا جو چاہو کر لو یقین جانو کہ وہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہے بے شک ان لوگوں نے بہت برا کیا ہے جنہوں نے نصیحت کی اس کتاب کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں اے پیغمبر تم سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبر اسے کہی گئی تھی یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں یہ کیا بات ہے کہ قرآن عجمی ہے اور پیغمبر عربی کہہ دو کہ جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا کا سامان ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے اور یہ قرآن ان کے لیے اندھیرے میں بھٹکنے کا سامان ہے ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جا رہا ہے اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی پھر اس میں بھی اختلاف ہوا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی دینہ کر دی گئی ہوتی تو ان لوگوں کا معاملہ چکا ہی دیا گیا ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اور جو کوئی برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹ آیا جاتا ہے اور اللہ کے علم کے بغیر نہ پھلوں میں سے کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے اور نہ کسی مادہ کو حمل ڈھیرتا ہے اور نہ اس کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور جس دن وہ ان مشرقوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک تو وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اب اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی شریک ہے اور پہلے یہ لوگ جن جھوٹے خداوں کو پکارا کرتے تھے ان کو اب ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے لیے اب بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے انسان کا حال یہ ہے کہ وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا اور اگر اسے کوئی برائی چھو جائے تو ایسا مایوس ہو جاتا ہے کہ ہر امید چھوڑ بیٹھتا ہے اور جو تکلیف اسے پہنچی تھی اگر اس کے بعد ہم اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ لازمان یہ کہے گا کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بھی مجھے خوشحالی ہی ضرور ملے گی اب ہم ان کافروں کو یہ ضرور جتلائیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں اور انہیں ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور جب ہم انسان پر کوئی انام کرتے ہیں تو وہ مو موڑ لیتا اور پہلو بدل کر دور چلا جاتا ہے اور جب اسے کوئی برائی چھو جاتی ہے تو وہ لبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے اے پیغمبر ان کافروں سے کہو کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو ہم انہیں اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہی حق ہے کیا تمہارے رب کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا گواہ ہے یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے کی معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو احاتے میں لیے ہوئے ہیں